ہلو جی نمسکار سشیہ کار اسلام علیکم کینچو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں ممتہ سرطیب آپ سب کے ساتھ میں ایک پار پھر سے آج آپ سب کے سامنے کچھ ایک کام کی چیزیں لے کر آئی ہوں جس پروفیشن میں میں ہوں اس کے چلتے مجھے بہت ساری ہوتیلز میں رکنا پڑتا ہے اور بہت سالوں سے میں بہت ساری ہوتیلز میں رکتی آئی ہوں تری سٹار فور سٹار فائی سٹار ہوتیلز کی ہی میں بات کروں گی جو ہمارے چھوٹے شہروں میں چھوٹے ہوتیلز ہوتے ہیں یا چھوٹے لیول کے ہوتیلز بنایا جاتے ہیں ان کے اوپر میں بات نہیں کر رہی ہوں لیکن کچھ چیزیں آپ کو ان سے ریلیڈیڈ بھی سیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ ان میں سے ایک ہے جن کو آنے والے ٹائم میں کبھی ایسا موقع ملے گا کہ آپ ان ہوتیلز میں جا کے رکیں گے تو کونسی ایسی باتیں ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پ سمجھاؤں گی اگزیمپلز کے ساتھ سمجھاؤں گی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا مد بھولے گا کیونکہ بہت سارے کام کے پوائنٹس ہیں جو میں چاہتی ہوں آپ لوگ سنیں دیکھیں اور سمجھیں کیونکہ میں بھی جب چھوٹے شہر سے نکل کے آئی تھی مجھے بھی کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا ہمیں اپنے حق نہیں پتہ ہوتے ہمیں ناللیج نہیں ہوتی کیونکہ جو ہوتیلز آن لائن بکنگ کے لیے فوٹوز ڈالتے ہیں وہ ان کا ریز بہت بڑھایا ہوتا ہے ان میں فوٹوگریفی جو کی ہوتی ہے وہ بہت ہائی لیول کی کی ہوتی ہے اور کئی بار وہ اپنے جو بیسٹ روم رکھے ہوتے ہیں ان کی فوٹوز یہ ایک جنرل فوٹوز کی روپ میں ڈال دیتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم ہوتیلز کی بکنگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم فرس جاتے ہیں جب ہم ہوتیل میں پہنچتے ہیں تو فیسیلیٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھایا کچھ اور گیا تھا یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں بھی اپنی نالج جو ہے وہ ٹھیک رکھیں لیکن آج کچھ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے ہوتیل بک کیا ہے یا مان لیجی آپ کی کمپنی نے آپ کو ہوتیل روم دیا ہے تو کمرے میں آتے ہی اپنا سامان فیلانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ چیک کر لیجی جس سے آپ کا وقت بچے گا ٹائم بچے گا انرجی بچے گی اور آپ کئی پریشانیوں سے بچ جائیں گے کیونکہ اگر آپ دن کے ٹ پاس کتنی کمفرٹیبل ہے تو آج میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ ایک چیزیں بتانے والی ہوں اور ساتھ میں دکھانے والی ہوں آج میں آپ کو اپنے بیٹ کے اوپر ایک پڑی ہوئی چیز دکھاتی ہوں جو بہت کومن چیز ہے لیکن اس سے ہماری نیند کیسی ہوگی وہ بہت بڑا اس پہ ایمپیکٹ آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آج جس ہوتیل روم میں میں آئی تھی یہ دیکھئے یہ جو پیلو ہے کتنے تھک پیلو ہے آپ دیکھئے قریباً ایک گیٹ اوچا یہ پیلو ہے تو یہ پیلوز اگر میں اس کے اوپر سر رکھتی بھی ہوں تو یہ بہت زیادہ موٹا ہے تو جو پیلوز ہوتے ہیں ہوتیل روم میں اگر آپ کمرہ خود بک کر رہے ہیں کمپنی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آگے اپنے پیلوز چیک کر لیں کہ اگر پیلو آپ کے مطلب کا ہے کہ نہیں اس میں بھی اب دو باتیں آتی ہیں کہ پیلو کئی ہوتیلز جو بہت ہائی لیول کے ہوتیلز ہیں فائیو سٹار سے اوپر یا تھری فور فائیو سٹار ہوتیلز ہوتے ہیں ان کے پاس تو بقاعدہ منیوز رہتے ہیں اپنی پیلوز کو لے کر تو وہ تھن پیلوز، تھک پیلوز، فیزیو تھاریپی ٹائپ آف پیلوز یا وائیبریشن والے پیلوز یا پتہ نہیں کون کون سے پیلوز ہوتے ہیں ان کے پاس میرے خیال سے کوئی ہیلتھ کنڈیشنز کے لیے بھی ان کے پاس پیلوز ہوتے ہیں but that is بہت ہی اوپر لیول کے ہوتیلز میں ہوتا ہے لیکن سب ہوتیلز میں یہ چوائس نہیں ہوتی تو جب بھی آپ اپنی کمرے میں آئیں سب سے پہلے آکھے اپنا پیلو چیک کر لیں کہ پیلو آپ کے مطلب کا ہے یا نہیں ہے اب مان لیجئے پیلو اگر آپ کے مطلب کا نہیں ہے تو آپ ہوتیل کے ریسپشن کو کال کر کے ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی پتلا پیلو ہے کئی ہوتیلز میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے کیونکہ میرے جیسا انسان تو اگر اچھا دھنکا پیلو نہ ہو تو سو نہیں سکتا تو میں کیا کرتی ہوں اس کا آپ کو بتا دیتی ہوں میرے پاس تو سمپل سا جگار ہے میں باتھروم سے ایک ٹاول لیتی ہوں اس ٹاول کو تھوڑا سے اس طرح سے رول کر لیتی ہوں کہ وہ اتنی تھکنیس بن جائے جس پہ میں نے سونا ہے ہاں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا نیچرلی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ٹائم سر جاتا ہے میرا اس سے یہ تو بات تھی پیلو کی تو پیلو کے اوپر چچہ اس لیے کی گئی کیونکہ نانٹ نیسیسری لوگ ایک ہی دن جا کے رکھتے ہیں کئی ہوتیلز میں ہنیمونرز جاتے ہیں کئی لوگ کمپنی کی میٹنگز یا ٹریننگز کے لیے جاتے ہیں تو وہ مہینوں وہاں پہ رکھتے ہیں یا پندرہ دن کے لیے رکھتے ہیں تو اتنے دن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نہیں کام چلا سکتے تو آپ کو ڈیفینیلی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا پڑے گا نہیں تو بیس پارٹ یہ بھی ہے کچھ لوگ اپنا پیلو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اگر آپ پیلو کے بارے میں بہت زیادہ پکی ہیں تو آپ اپنا پیلو جو ہے اپنے ساتھ اپنے بیگ میں بھی لا سکتے ہیں ابھی دوسری چیز کے اوپر میں جانے والی ہوں اس کے لیے مجھے آپ کو باتھروم میں لے کے جانا پڑے گا میں دکھا اس لیے رہی ہوں کیونکہ بہت زاری لوگ ہیں جن کے پاس یہ فیسیلیٹیز کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تو اسی بہانے وہ دیکھ بھی لیں گے کہ میں ان کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہوتیلز میں جو بارٹب کے پاس ٹیپ لگی ہوتی ہے تو الگ الگ طرح کی ٹیپ ہوتی ہے اس کو آن آف کرنے کا طریقہ بھی جو ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اس میں تیمپریچر سیٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آن کہاں سے ہونا ہے تیمپریچر کہاں سے ڈیفرنس کرنا ہے پھر شاور کہاں سے آرہا ہے یہاں سے آرہا ہے یا اوپر سے آرہا ہے کئی بات چھت کے اوپر شاور لگے ہوتے ہیں تو یہ میں چیز آپ کو کیوں دکھا رہی ہوتی پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ابھی میں آپ سے رومیں واپس جا کے بات کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو یہ شاور کیوں دکھایا پہلی بات تو جتنے ہوتیلز ہوتے ہیں سب میں شاور یونٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں شاور یونٹس کے مطلب ٹیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کی کھولنے کا طریقہ بند کرنے کا طریقہ آپ بلیو نہیں کریں گے میں اتنے سال سے فلائے کر رہی ہوں کئی بار مجھے ہی سمجھ نہیں آتا کہ میرے سامنے ٹیپ ہے لیکن اس کو آن کیسے کرنا ہے آن کا مطلب یہ نہیں کہ پانی آن نہیں ہوتا پانی آن ہو جاتا ہے لیکن گرم پانی کس طرف آئے گا کیا سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے کیونکہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا کئی بار سسٹم لگا ہوتا ہے سامنے تو اگر آپ آئے تو ایک بار اس کو دیکھ لیں اگر آپ ان میں سے ایک ہیں کہ آپ نے مورننگ میں اٹھ کے میٹنگ پہ جانا ہے یا کوئی ضروری کام سے جانا ہے تو امیجن کیجئے آپ مورننگ میں اٹھتے ہیں نہانے کے لیے ٹیپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے چلتی نہیں ہے یا تھنڈا بانی آ رہا ہے تو آپ کیا کرو گے اس کیس میں تو آپ کا دن جو ہے پہلے ہی ایک کشم کشم اور پریشانی میں شروع ہوگا تو اس چیز کو بھی دیکھ لیں ٹیپ کو آن کرنا ٹیپ کو کتنا آپ نے سیٹ کرنا ہے اس میں آپ کو کتنا گرم پانی چاہیے اور اسی بہانے آپ یہ چیک کر لیں گے کہ آپ کے ہوتیل روم میں گرم پانی آ رہا ہے کیونکہ let me tell you بہت اچھے اچھے ہوتیلز میں بھی کبھی کبھی یہ گلتی ہو جاتی ہے کہ ان کا جو tap کا you know water کا temperature normal ٹھیک نہیں ہوتا نہانے کے حساب سے یا بہت گرم ہوتا ہے یا بہت تھنڈا ہوتا ہے یا کبھی کبھی گرم پانی نہیں آ رہا ہوتا تو اتنا ایک step لینے سے جو دو تین منٹ آپ invest کریں گے بہت time نہیں لگے گا اس میں آپ کو لگیں گے دو سے تیر منٹ ہی یہ سارا کام کرنے کے لیکن آپ کو اتنا پتا ہے کہ morning میں اگر آپ کو تیار ہو کے نکلنا ہے یا in my case as a cabin crew to my cabin crew community also I'm giving this tip کہ کبھی آپ لوگوں نے بھی صبح morning میں تیار ہو کے flight کے لیے بھاگنا ہے تو you must know کہ آپ کے hotel room میں گرم پانی آ رہا ہے اور tap کو on off کیسے کرنا ہے اور اوپر سے کیا ہوتا ہے females کے لیے اگر tap اوپر لگی ہوئی ہے جو ایک شاور اوپر لگا ہوتا ہے چھت کے اوپر تو کئی بار ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں اوپر نہیں دیکھتے تو جب ہم tap on کرتے ہیں تو سیدھا چھنڈا پانی ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے جس سے ہمارے بال گیلے ہو جاتے ہیں and female friends کو پتہ ہی ہوگا کہ بالوں کو زکھانے میں اور سنبھالنے میں ہم females کو کتری پریشانی آتی ہے تو یہ ایک چھوٹا tip میرے سے لے لیجئے کہ اس چیز کو مدنظر ضرور رکھئے آپ ایک چیز میں اپنے experience سے آپ کو share کر رہی ہوں میرے ساتھ نہیں ہوا لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ story سنی ہے hotel rooms کے بارے میں ہمیں hotel rooms میں جو kettles provide ہوتی ہیں اگر آپ اپنے personal trip پہ ہیں تو میرے خیال سے کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ company کے trip پہ ہیں تو میرا ایک suggestion آپ کو رہے گا کہ ہمیشہ kettles کو کھول کے ضرور دیکھ لیں اس کو کھول کے ایک بار اندر جھانک لیں ایک بار کیا ہوا تھا میری کسی colleague کے ساتھ بہت پرانی بات ہے یہ I think 2005-2006 کی بات ہے جو person پہلے hotel میں اس سے رہ رہا تھا اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا شرارت آئی کہ اس نے اپنے undergarments اس kettle کے اندر پانی میں بھیگو کے ڈال دیئے مجھے نہیں پتہ کسی کس کے پیچھے کیا شرارت تھی یا thought تھی تو ہوا کیا اس کے بعد جو لوگ اس کمرے میں stay کرتے ہیں تو hotel staff یہی سوچتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے dip کر کے رکھے ہیں hotel staff کو تنگ کرنے کے لئے تو آپ اگر کسی company کے طرف سے fly کر رہے ہوں تو it's always good to check this kettle پر اگر as a person بھی اگر آپ travel کر رہے ہو آپ کا اپنا کمرہ ہے آپ نے خود book کیا ہے تو you want a clean kettle you don't want a unhygienic kettle right تو kettle کو بھی آپ check کر سکتے ہیں this is optional this is nothing to do with your money or safety or something but there is no harm safety wise ایک point ہے کہ of course اگر کچھ hidden پڑا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتیلز میں I don't know لوگ چھوڑ جاتے ہیں گلتی سے یا چھپا جاتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے تو عادت ہے میں ویسی کھول کی check ضرور کرتی ہوں تو آپ بھی یہ چیز کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو silly mistake بہت سارے لوگ کرتے ہیں میں بھی کر چکی ہوں اور I'm sure آپ بھی اگر ہوتیل میں کو پی لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانا ہم نے کہ وہ paid ہے یا already included ہے آپ کے room میں تو آپ کے room میں کون کون سی amenities آپ کو free ہیں کون کون سی چیزیں paid ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ چرچہ کر لیں یا دیکھ لیں ہمیشہ کوئی بھی چیز جو paid ہوتی ہے اس کے اوپر ایک tag ٹنگا ہوتا ہے price لکھا ہوتا ہے یا اس کے پاس میں کوئی paper پڑا ہوتا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں usually لوگ گلتی کرتے ہیں mini bar جو ایک fridge ہوتا ہے کمروں کے اندر اس کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے still sparkling water اور کئی بار drinks ہوتی ہیں یا juices ہوتے ہیں یا کئی اور chocolates وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو make sure آپ ان کو نہ کھائیں کیونکہ وہ باہر کے rates سے چار گنا rates ہوتے ہیں پہلی بات اور secondly وہ چیز جو ہے وہ آپ کے کمرے کے rent میں included نہیں ہوتی وہ free نہیں ہوتا تو اس کے پیسے pay کرنے پڑتے ہیں تو اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا وچار کر لیجئے گا ایک اور چیز آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں phones کے بارے میں آج کل تو ہمارے سب کے پاس mobile phones ہیں لیکن پھر بھی یہ چیز مجھے highlight کرنی ضروری ہے کہ اپنے کمرے کا جو آپ کے hotel کا phone ہے وہ paid ہوتا ہے وہ free نہیں ہوتا تو please وہ اٹھا کے کسی کو phone کرنے کی زہمت نہ کیجھ گئے آپ کے phone calls جو room کے ہوتے ہیں وہ free نہیں ہوتے اور call definitely hotels میں مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی call کرنی ہے تو first آپ reception پر جا کے confirm کر لیں کہ اس کے کیا charges گئرہ ہے نہیں تو ایک folder پڑا ہوتا ہے کمرے میں room میں تو آپ اس میں ان کے rates چیک کر سکتے ہیں نہیں تو کئی بار کچھ public phones جو ہیں hotels میں نیچے لگے ہوتے ہیں جس میں آپ coin ڈال کے بھی phone کر سکتے ہیں تو no need to use the phones in the room کیونکہ وہ definitely بہت مہنگا پڑے گا than you know making a call from outside آج کل تو god bless technology whatsapp call آ گیا ہے اور بھی طریقہ ہے but I'm saying in the case of جس بندے کے پاس یہ ساری facility نہیں ہے تو اگر آپ کو ایک call کرنی ہے تو public call booth جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں than the hotel room phone ایک اور چیز ان کے لئے جو لوگ بہت گرمی feel کرتے ہیں کمرے میں تو آپ reception کے اوپر پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا کمرہ چاہیے جس کے windows کھلتی ہوئی ہوں کئی hotels ہوتے ہیں جن کے windows locked ہوتی ہیں آج جو میرا کمرہ ہے اس کے windows locked ہے اس کو کھولا ہی نہیں جا سکتا وہ security reasons کی وجہ سے کئی بار hotels کرتے ہیں یا وہ نہیں چاہتے باہر کا تاپمان یا اندر کا تاپمان mix ہو اس وجہ سے وہ لوگ windows کو lock کر دیتے ہیں تو اگر آپ آپ ان میں سے ایک ہے جس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو میک شور آپ کمرے میں آ کے سب سے پہلے اپنا ایسی ضرور چیک کر لیں کہ ایسی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اور ایسی کے بھی بٹنز جو ہیں یا پینلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے آج والے میرے روم میں جو ایسی کا switch لگا ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے than the one I use at home جو شاید آپ گھر پہ system کے use to ہیں جیسے ہمارے ماں پہ تو remotes ہوتے ہیں system remotes سے on off کرنا ہوتا ہے لیکن hotels میں ایک common panel لگا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو basically لوگ اس کو use کرتے ہیں دیکھئے تو یہ basically different panel ہے ایسی کا تو اس پہ on off ہے یہ دیکھئے on off ہے یہ کتنا آپ کو fan چاہیے high low چاہیے اور کتنا temperature چاہیے لیکن بات یہ ہوتی ہے بہت سارے لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا ان کو لگتا ہے کم temperature کرنے سے مطلب کمرہ زیادہ گرم رہتا ہے یا کچھ confusion رہتی ہے لوگوں کو تو ہمیشہ آکے اپنے کمرے کا یہ جو ہے اس کو بھی system کو چیک کرنے اس سے آپ کو دو چیز پتا چل جائیں کہ temperature آپ کے cording ہے کمرے میں اور دوسرا آپ کا اسی چل رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سامان سارا کھول کیسے شیئر کر دی جائیں تو میں نے فٹا فٹ سے تھوڑے سی highlight پوائنٹ بنائے تو میں آپ سب کے سامنے رکھ دے کیسا لگا ہے آج کا ویڈیو ہے نہیں ہیلپ ہے بتانا مت بنا دیا but I am sure you guys like that as well take care for now and I will talk to you very soon with some other nice topic and till then I am mamta sartiva lering you hap سے veda bye